اسلام علیکم ناظرین میں ہوریدہ اپنا شو درکہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیری سے رکھیں اور اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج بن رہی ہے دو بڑی مزیدار سی ریسپیز ایک بن رہی ہے بند گوبی کی کھیر ہے نا مزیدار اور ساتھ میں بن رہے ہیں بہت مزیدار سے اچار والے مسالے والے مولی کے پراتے بننے یہ دو ریسپیز ہیں ہم آج شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور تھوڑا سا آپ کو دا موسم یہ ہے اس موسم میں تو اچھے لگتے ہیں مولی کے پراتے ابھی ہم دیسنڈی لاہور کے تھے تو وہاں بھی بڑے مزیدار سے آلو کے پراتے اس کے کھائے تھے مولی کے پراتے تو یہ میری ریسپیز تو خیر پہلے سے ایک بہینہ پہلے سے چلی جاتی ہے تو یہ میں نے کہا کہ چلیں یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کر دیں اور باقی یہ ہے کہ ریسپیز کا تو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک وائرس چلا ہے بہت زیادہ ہر جگہ پر مشہور ہے ہر جگہ پر یہ چل رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کروڑو کروڑو شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ ابھی میں نے ایک مجھے کسی نے بڑا زبردست سا میسیج کیا تھا کہ اگر آپ دن میں پانچ دفعہ وضو کرتے ہیں تو آپ اس وائرس سے بچ سکتے ہیں پانچ دفعہ وضو کرتے ہیں اور میں اس چیز پہ ہمیشہ صبح میں ویسے جب وضو کر رہی تھی تو میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا کتنا کروڑو شکر ہے کہ جو چیز آپ نے ہم پر حرام رکھی ہے اس کے کتنے نقصان آتا ہے کتنے اس کے ہمارے لئے کتنی نقصان دے وہ چیز ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح سے آج کل کہہ رہی ہیں سوب جو ان کا چلا ہوا ہے یا پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کا میں بھی بہت وضو میں نام نہیں لوں گی تو اللہ نے جو ہمارے لئے مسلمانوں میں کہتا ہی سب سے بڑا ہمارے پر اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کیا ہے ہم پانچ پر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ ان حرام چیزوں سے بچتے ہیں اب آپ دیکھو جو بھی حرام چیز ہے وہ ہمارے لئے کتنی نقصان دے ہوتی ہے کتنی ہماری اب آپ کی سوچ رہے ہوگے اچھا وہاں پر جو چائنہ میں مسلمان ہیں وہ پرودیگار کا شکر ہے کہ وہ لوگ اس چیز سے بالکل محفوظ ہے اس لئے کہ وہ حرام چیز نہیں کھاتے ہیں اور جو لوگ اس طرح کی چیزیں جو کھا رہے ہیں جو اللہ نے منع کی ہے تو یہ چیزیں ہمارے لئے بڑی نقصان دے ہوتی ہیں تو بس یہی میں ایک چیز کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کروڑوں شکر ادا کرو کہ آپ مسلمان ہو اور اللہ نے جس چیز سے آپ کو منع کی ہے تو اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ اس چیز کو نہ کھاؤ ورنہ وہ آپ کو نقصان ہی دے گی اور آپ کی تقریف دے ہوگی تو میں جب بھی کسی چیز کا کوئی بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ ہی شکر کر دیں گے پرودیگار کا شکر ہے کروڑا دیکھیں ہمارے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے کسی کی میت جب اس کو دفنائے جاتا ہے تو اتنے سکھوں پاک صاف کر کے لپیٹ کے اور باقی یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو ہمارے پڑوسی ملکہ وہاں پہ دیکھیں ان کو کس طرح کی باڈی کو جلا دیا جاتا ہے اور اس طرح سے کیا جاتا ہے تو بس اللہ کا شکر ہی حرفت کرنا چاہیے چلتے ہیں ریسپیز کی طرف دو ریسپیز بنا رہے ہیں پہلے ہم بنائیں گے بن گوبی کی کھیر بہت مزے کی بنتی ہے جیسے میں نے مولی کا حلوہ بنایا تھا بڑا مزے دار تھا تو ہمارے پاس بند گوبی کی کھیر کے لیے ہمیں چاہیے دودھ ایک لیٹر چاہیے بند گوبی آدھا کلو چاہیے پسے چاول آدھا کپ چاہیے پسے لیچی آدھی چاہیے کچمپچینی ایک کپ چاہیے بادام پسے آدھا کپ چاہیے چاندی کی ورک ہزبز ہو چاہیے کیوڑا چند کترے چاہیے اس کے خوشف دودھ ایک کپ کے زندہ چاہیے دیکھیں تو یہ ہے اجزہ اور آج ہمارے پاس ہے کول اینڈ کول بھی ہے اس کی طرف سے بھی آپ کو گفٹ ایم پر ملے گا زبردست کول اینڈ کول کی بہت ساری یہاں پر ہمارے پاس یہ دیکھ لیجئے گا خاص طور پر بچوں کیلئے دیکھیں بچے جو ہے ہمارے ہمارے لیے سب سے بڑا قیمتی اساسہ ہوتا ہے اور ہم جو چیز کا بھی استعمال کرتے ہیں ہم بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اسکن جو ہوتی ہے بڑی سینسٹیف ہوتی ہے تو کول اینڈ کول نے بچوں کی زندگی کیا ہماؤں کی زندگی سب کی زندگی آسان کر دی ہے کہ اتنی زبردست پروڈیک ان کی آئی وی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں کا بچوں کیلئے ملک لوشن ہے اس کے علاوے شیمپو ہے وائپس ہے ٹیشوز ہے اس کے علاوے ہینڈ سینڈیٹر ہے جو آپ کے بچوں کے ہاتھوں بچوں کو جو ہم جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر کسی ہوتل وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو ہاتھ دونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ بچوں کو ان کے سکول کے اس میں بیگ میں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ کے بچے جو ہے اپنے ہاتھوں کو ساف کر سکتے ہیں جم سے پاک ہو سکتے ہیں ٹیشوز ہیں ان کے وائپس ان کے بڑے زبردست ہیں آج کل سردی بھی ہے بچوں کو اگر آپ نے مو نہیں بھی دولانا تو اس سے آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں ہم جیسی لیڈیز ہیں جن کو میک اپ کا بڑا وہ ہوتا ہے لیکن میک اپ کے بعد ہی ہوتا ہے کہ سکن بھی ڈرائے نا تو آپ اپنے میک اپ بھی اس سے رموو کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب اور آج این ایکس بھی ہمارے پاس ہے دو دو گفٹ آپ کو ملیں بلکل تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک سوال بھی آپ لوگوں سے کریں گے اچھا جی یہاں رکھتے ہیں یہ دیکھ لیجئے کہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہاں پر بند گوبی ٹھیک ہے اس کو ایک سے دو دفعہ بوائل کریں گے اس کا پانی نکالیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بڑھائیں گے ٹھیک ہے بند گوبی کو پہلے سے میں کلتے ہیں خیر اس لیے چڑھا رہیں گے تاکہ ہلکی آگ پر پکتی رہے گی دودھ ہم لے لیتے ہیں دودھ کو پکنے رکھتے ہیں ہلکی آگ پر دودھ پکتا رہے گا جب تک اس میں ایک سے دو بوائل آ رہے ہیں اور یہاں پر دیکھ لیجئے گا اتنی زبردست یہ بچوں کے لیے موسٹرائزر ہینڈ سوپ بھی ہے اس کے بعد بچوں کے لیے یہ بی بی ملک لوشن ہے ساتھ میں ان کے لیے بی بی موسٹرائزر کریم بھی ہے بی بی وائپس ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے بچوں کا ہوتا ہے کہ شیمپو سب سے جو تکلیف دے ہوتا ہے نا کہ بچوں کی آنکھوں میں جب شیمپو چلا جاتا ہے اور بچے چیخ چیخ کے رو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کا شیمپو بھی خاص بچوں کے لیے بنایا گیا ہے تو یہ بھی بڑی اچھی مطلب سارے ان کی پروڈیکس بڑی اچھی ہے تو ان کی طرف سے بھی آپ کو مل رہا ہے ایک بہت زبردست سا گفٹ ایمپر اور ساتھ میں این ایکس کی طرف سے مل رہا ہے ابھی انہی انگریڈینس پہ سے ہم ایک سوال نکالیں گے اسی میں سے آپ نے جواب دینا ہے اس لیے کہ کوشی کیجئے گا کہ آپ سارے اجزاء کو بڑے غور سے دیکھیں اچھا جی یہاں پر میں نے اس کو تو بائل کرنے رکھ دیا یہاں پر میں دودھ رکھ دیتی ہوں بلنے کے لیے یہ ویسے تو میں اس کے اندر بنا ر ہوں تاکہ اس کے اندر آپ کو نظر آجائے گا یہاں پر بسم اللہ ارمانے رین ایک لیٹر کے جتنا دودھ اس کے اندر جائیں گے آدھا کپ کے چاول ہمیں چمت چلاتی رہوں گی تاکہ یہ پکتا رہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے آدھا کپ چاول چلیں جی اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں جب تک یہ گوبی اُبر رہی ہے گوبی کو ہم نے پانی میں سے نکال لائے ایک سے دو دفعہ نکال کر اس کو پھر ہم اس کو اچھی طرح سے نہیں چوڑ کر اور ہم اسی دودھ کے اندر ہم ڈال دیں گے تاکہ اچھی طرح سے دودھ میں پکتا رہے ٹھیک ہے اور بعد میں یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس کے باقی کے جو اجزاء وہ بھی اس میں شامل کریں گے الائچی پولر بھی جائے گا پراتے بڑے مزے دار سے بڑھ رہے ہیں بہت مزے کی مولی کے پراتے ہوتے ہیں تو آج کی رسپیس جو ہے نا ہماری دیسی اور سیمپل اور مزے دار سی رسپیس ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں انتظار کر رہی ہوں کہ اس کو بوائل آ جائے گوپی کو یہ بڑی مزے کی لگتی ہے گوپی تھڑا سی سلائس میں آپ نے اس کو گرینڈ نہیں کرنا بس سلائس میں کٹنگ کر لیجے گا جب آپ اس کو بوائل اچھی طرح کریں گے تو پھر ہاتھ سے ہلک جب اس طرح سے آپ پریس کریں گے تو نیچوڑیں گے تو اس کا جو وہ ہے تھوڑی سی اور وہ ملائم سی ہو جائے گی گرینڈ کر کے نا ڈالی کل اس کی چھوٹے 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 جو ذرے آ رہے ہوتے ہیں کھاتے وقت آپ کو گوپی کی کھیر کو تو آپ کو بڑا مزے دار لگے گا اگر آپ گرینڈ کر کے پوری ڈال دیں گے تو آپ کو مزے کا نہیں لگیا تو یہاں پر دودھ کو تو خیر میں نے رکھ دی ہے دودھ ہمارا بوائل آ رہا ہے اس میں چاول بھی میں نے آدھا کپ ڈال دیں گے اور سلو فلم پر اس کو پکتا رہے گا جو نیدر میں پکتا رہے گا نیدر میں مولی کے پرات ہوں گی جس میں کافی سارے سٹیپس ہے جو خیر میں جب سٹارٹ کروں گی تب ہی آپ کو پتا چلے گا تو ایسا کرتے ہیں جب تک چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ڈیورینڈ بریک ہمارے ریسپس کارڈ بھی آئیں گی اس میں جو بھی انگوینئنس آ رہے ہیں اس کو بھی بڑے غور سے دیکھ لی جائے گا میں بھی کہ شاید اسی میں سے کوئی نہ کوئی کوئی کوئیسٹن نکل آئے اور لیتے ہیں فیلال ایک چھوٹے سب ریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہے اور یہاں پر بن رہی ہے بڑی مزیدار سی گوبی کی کھیر بن رہی ہے اور یہاں پر میں نے دودھ کے اندر آدھا کپ ایک لیٹر دودھ آدھا کپ چاول پسے وے وہ ڈال کر اس کو چڑھا دیا یہاں پک رہے جارے ہیں لیکن میں چمچ اس لیے مسلسل چلا رہی ہوں گے تاکہ یہ جو ہے نیچے نہ لگے جب تک اس کے اندر بوائل نہ آئے تو آپ نے اس کے اندر چمچ چلاتا رہنا ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اس کو میں تیز کر لیتی ہوں اور یہاں پر میرے پاس ہے گوبی جس کو میں نے بوائل کرنے رکھ رہا ہے اس کو بوائل کرنے کے بعد اس کو خوب اچھی طرح سے میں پانی میں سے ایک سے دو دفع نکال لوں گی اس کو نہیں چوڑ لوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ آدھا کلو اپنے گوبی لینے نہیں لیکن بوائل ہونے کے بعد بہت کم رہ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو میں اس طرح سے پکا رہی ہوں اور یہاں پر جائے گا تھوڑا سا الائچی پورڈر بس اس کو بھی سلو فلیم پر پکانا ہے اچھی طرح سے اس نے پکنا ہے اس کے اندر جو چاوال ہے وہ بھی اچھی طرح سے گھو جائے گل جائیں گھل جائیں اور ساتھ میں یہاں پر گوبی کو بھی پکنے رکھنا ہے اچھا جی آج کی خوبصورت سے یہ دکھیں میٹس جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بیچاری امائی یہ دیکھ لیجے آرہی یار یہ خوبصورت میٹس ہے یہ مجھے نزت آنٹی نے دیا ہے اور ہمیشہ ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں ہمارا ایکسپو ہوتا ہے یا جو بھی قائم بھی جا رہے ہوتے ہیں تو اس دفعہ میں الہور کی تھی تو انہوں نے میرے لیے سپیشل یہ خوبصورت سے میٹس تصویر کے ساتھ لیمپ انہوں نے بڑا زبردست دیا تھا تو تھینکیو سو مل نزت آنٹی آپ جب بھی آتی ہمیں اور کشن اتنا پیارا کشن بھی عرفان واسطی کے لیے بھی دیا ہے وہ بھی میں لے کے آئے خیر وہ اپنے شو میں ہی بتکائیں گے تو یہ میٹس اتنے پیارے دی ہیں بہت محنت کرتی ہیں بڑی محبت پیار کرتی ہیں اور یہ میں نے کہا میٹس کل تو خیر میں لے کے نہیں آئی تو آج میں لے کے آئے تو تھینکیو سو مل نزت آنٹی آپ نے اتنے خوبصورت جو یہ ٹیبل میٹس مجھے دی ہیں یہ جب تک میرے پاس رہیں گے تو مجھے آپ کی یاد رہے گی ہمیشہ اور لیمپ بھی میں نے گھر میں رکھا ہے زانک کے پاس ہے وہ تو اپنے شو میں رکھتی ہے تو میں نے اپنے گھر میں لیمپ بھی رکھا اور کشن بھی بڑا خوبصورت سا انہوں نے دیا ہے تو بہت شکریہ بڑی محنت سے بڑی محبت سے بناتی اور خود بناتی اپنے ہاتھوں سے وہ اچھا جی یہاں پر یہ پک رہا ہے اب میں اس کو ڈرین آؤٹ کرلوں گی یہاں پر میرے پاس ہے یہ پھیکتے اس کا پانی اس کو ایک سے دو دفا پانی میں سے نکالتے ہیں تاکہ اس لو فلیم پر پکتا رہے گا اتنی دیر میں میں باقی کا کام کرلوں گا اچھا اس کو اچھی طرح سے آپ نے واش کرنا ہے تاکہ اس کی سمیل نکل جائے گو بھی کی سمیل نکل جائے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا یہ ہوتا کہ آپ کو لگیں گا کس کی سمیل آرہی ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنے ایس کو واش اپ بہت اچھے سے کرنا ہے گو بھی کو اٹھا جائے اپنی اس کو نکالتے ہیں پانی سے نکالوں آپ نے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو ایک تو تھوڑے سا یہ گھل بھی جائے گی اور دوسرا اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی بس مین چیز کا ہوتا ہے سمیل کا لیکن پیس اس کا بڑا مزے دار ساتھ آپ جب اس کو بنائیں گے اس طرح سے اس کی بڑی مزے کی کھیر بنتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا مطر کی چلیں جی مک گیا اتھے آؤ اس میں ڈال دیتی ہوں گو بھی گو جب آپ بنائیں گے آپ خود کہیں گے کہ واقعی بڑی مزے کی لگ رہی ہے اس کے اندر جس طرح سے کلا کند کی طرح اس کا آتا ہے فلیور الائچی پورڈر میں نے ڈال دی ہے اب اسی اندر میں چینی بھی ڈال دوں گی مزید اس کو پکانا ہے پہلے میں چیک کر لیتی ہوں کہ چاول گھلا ہے نہیں گھلا پھر تھوڑی سی پرابلم ہو جاتے ہیں تھوڑی یہ گاری گاری سی ہوگی لیکن بڑی مزے کی بنتی ہے یہ اس کے اندر جائے گی چینی ایک کپ الائچی پورڈر آپ کے سامنے ڈال دیا ہے اب اس چینی کے ساتھ اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس سائیڈ پہ رکھوں گی جب تک یہ بلکہ ادھر ہی رہنے دیتی ہے فیلال میں نے آٹا وکارا گوننا ہے تو بس یہ ہلکی آگ پہ یہ مزید پکے گی اچھا ڈرائی ملک میں ضرور اس میں ڈالوں گے اور ہمیشہ جب بھی میں کھیر بناتی ہوں چاول کی کھیر ہو کوئی بھی ہو تو ڈرائی ملک اس لیے ڈالتی ہوں اس کا بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے تو آخر میں اس میں تھوڑا سا ڈرائی ملک بھی چلا جائے گا اب ہم سٹارٹ کریں گے یہاں پر جو ہم بنا رہے ہیں ملی کے مزیدار سے پراتے اس کے اجزاء میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے میں کیا کیا چیزیں چاہیے اور یہ تو سلو فلیم پہ پکتا رہے گا ابھی مجھے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا اس لیے کیا ساری اجزاء ہم نے اس میں ڈال دی ہے الیچی پونڈر بھی ڈال دی ہے اس کے لیے گو بھی اس میں ڈال دی ہے چاول بھی ڈال دی ہے چینی بھی شامل کر لی ہے بس ڈرائی فروٹ جو ہم باد میں ڈالیں گے تو یہاں پر میں آپ کو اجزاء بتاتی ہوں جو ہم بنا رہے ہیں یہاں پر مولی کے پراتے اس کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو کدو کشکیوی مولی پسی لان میں چیک چاہے کا چمچ آمچور ایک کھانے کا چمچ سونف آدھی چاہے کا چمچ رائی آدھی چاہے کا چمچ کلونجی آدھی چاہے کا چمچ اس کے بعد املی کا رس چاہیے تقریباً دو کھانے کے چمچ پودینہ آدھیگڑی بیسن دو کھانے کے چمچ اور اس کے ساتھ نمک ایک چاہے کا چمچ جو ہم نے مولی کے اندر جو سارے مسائلیں ڈالیں آٹے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے وہ نوٹ کلی چاہیے دو کپ نورمل آٹا چاہیے بیسن اس کے اندر ہمیں چاہیے تقریباً ایک کپ نمک ایک چاہے کا چمچ زیرہ ایک کھانے کا چمچ چاہیے سابو دنیا ایک کھانے کا چمچ چاہیے پسی لار میں ایک چاہے کا چاہیے اور پانی ہز بزرود ہمیں گھننے کے لیے چاہیے تو یہاں پر میں کیا کروں گی یہ ساری چیزیں ڈال دیتیو ٹھیک ہے چلیں جی صدرہ سے بات کرتے ہیں سلام علیکم صدرہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے آقا میں بلکل ٹھیک مزے میں اور آپ بتایا آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ بہت شکر اللہ تعالیٰ کا اور میری بہت دل سے میں ٹرائے کر رہی تھی اور انشاءاللہ آج فائنل آپ سے بات ہو گئی چلیں چلیں ویری گوڈ میں دھیرہ سے بات کریں یہ گفتک سرگودہ کے پاس ہوتا ہے سرگودہ کے پاس ہے چلیں جی مجھے جلدی سے بتا دیں آپ کی فرمائش اور ہاں جی فرمائش کیا ہے آپ کی آپ کی مجھے گین بولی کہ میں نے کہا کوئی فرمائش آپ کی ہے نہیں آپ تو آپ ساری فرمائش پوری کر دیتی ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں نا جو چیز بناتی ہیں وہ ہمارے گھر کے مینیوں میں شامل ہوتی ہے چلیں بہت شکریہ جیسے آپ مولی کے پراچھے میرے ساتھ کچی طرح بن کو بھی سے بھی کوئی ریلیٹڈ بنا رہی ہیں کھیر بن رہی ہیں باقی جتنا بھی ماشاء اللہ بناتی ہیں بہت شکریہ میری آف سے بات ہو رہی ہے دیکھیں بہت شکریہ مجھے بڑا اچھا dólares بھاررت distribute مولی مینجھے کہ پسر موضوع اگر نیو خواہ اٹھے کے لئے میرے پاس یہاں پر مجھے دو کپ آٹا چاہیے ٹھیک ہے اس میں اندر ایک کپ بیسن چاہیے اور ساتھ میں مجھے چاہیے سوف بغیرہ یہ چاہیے جو میں نے آٹے کے اندر بھی ڈالے مطلب دونوں کے اندر مجھے اس کا فلیور چاہیے اس لیے میں یہاں پر کیا کروں گی ایک برتن کے اندر مکس کر لیتی ہوں دو کپ آٹا پہلے یہاں ڈالتی ہوں چاپن میں ڈال لیتی ہوں آرام سے گھوندا جاتا ہے بڑی یہ ہسانی سے یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کتھے گیا ہے کتھے گیا ہے دو کپ آٹا ایک کپ بیسن ڈالتی ہوں پھر اس کے بعد میں باقی اجزا آپ کو بتا دی جاتی ہوں یہ دو کپ ہمارے پاس ہے میدہ نورمل آٹا پائن آٹا لے لیجے گا ایک کپ اس میں جائے گا بیسن اس سے بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ویسے سیمپل بھی بناتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آجاتا ہے اچھا جی یہ دون چیزیں تو میں نے یہاں پر ڈال دی اب میں پیسی کوٹے ہوئی پڑے میں یہاں پر مجھے چاہیے لال میرا سپاڈر ایک چاہیے کا چاہیے یہ میں اس کے اندر ڈال دی تیو ساتھ میں مجھے چاہیے اس کے اندر تھوڑے سے آپ نے ساوڈ ڈال دینے سابدنیا ڈال دینے یہی مسالے میں واپس اسی میں ڈال ہوں اور یہاں پر کٹاوہ زیرا نمک یہ میں واپس یہاں پر گوز کروں گی تو اسری میں ان کو یہاں یہ چلا جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا پانی استعمال ڈالتے رہیں گے اور اس کو گون دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے 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 ایک ساتھ پانی نہ ڈالیں گے وہ نرم ہو جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے تو بڑا اچھا ہی دن جائے گا اب تو ٹی بری سمجھ اپنا اویل بھی ڈال دیں گے ہمارا آٹا جو ہے بڑا زبردست گون چکا یہ دیکھ لیچے گا سوف سا ٹھیک ہے آٹا گون چکا اب اس کو میں نکالتی ہوں یہاں پر مجھے جو مولی کے اندر جو جو اجزہ ڈالیں وہ یہاں پہ رکھتی ہوں باقی چیزوں کو ہٹاتی ہوں تو ایسا کرتے ہیں نیدر میں لیتے ایک چھوٹا سا بریگ بریگ سے واپس آگئے ہیں اور اب ہم کریں گے یہاں پر مولی کے پراتھوں کی تیاری ٹھیک ہے ہیر ہماری پروپر طریقے سے ریڈی ہو چکے یہ دیکھ لیجے گا بڑی اچھی سی گاڑی ہوگی ہے اس کو بھی میں سوچ رہی ہوں سائیڈ پہ کروں یہ جائے گا اس کے اندر درائی ملک خوش دود اس کے بعد تھوڑی سے ہم ڈال دیں گے یہاں پر یہ ڈرائی فروٹ جو بادام پستہ باری کٹاوہ چند کترے ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پر کیوڑا ایسنس کے ٹھیک ہے بس اب اس کا چولہ بند اس کو مکس کرتی ہوں اور چولہ اس کو بند کر دیتے ہوں یہ کھیڑ جو ہے ہماری پروپر طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے یہ بڑا مزے کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے ڈرائی ملک ڈالیں گے آپ کو بہت اچھی لگی گے باقی گارنشنگ کے لیے میرے پاس جو بادام پستے رکھیں وہ باد میں خیلی ڈال دوں گی بس اس کو بھی مکس کرتی اس لیے جلدی سے سٹارٹ کرتی ہوں پراتھو کو یہ دیکھیں اتنی گاڑی ہے جو بازار کی جو کھیر ہوتی ہے نا شادی بیاو میں تو وہ دیکھا بڑی گاڑی سی ہوتی ہے وہ تو خیر تھوڑا سا اس میں کون فرار شامل کرتے ہیں میں نے تو صرف اس میں چاول اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے اس میں ڈال دی تھی گو بھی ٹھیک ہے یہ ہماری کھیر پروپر طریقے سے ریڈی ہوگی اب اس کی تیاری کرتے ہیں یہ آٹا گوند لیا ہے یہاں پر ہری مرچے پودینہ ٹھیک ہے یہ میں ڈال دیتی ہوں ہری مرچے پودینہ چیزیں سائی پہ کرتی جاتی ہوں کون ہے میسس کامران ہے پاک پتے سے چلیں ہم سے پہلے بات کرتے اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک خیریت سے آپ بتائیں کیا حال ہے خیریت سے شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالی آپ کو ٹھیک ہی رکھے آپ کو بھی ہماری طرح بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے سوال نہیں کیا جاتے سوال کیا تھا سلمان سوال کا جی کول ان کول ہے اچھا جی اچھا کول ان کول کی طرف سے ہم آپ کو بالکل گیفت دے رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد اچھا مجھے بتا ہے اچار میں کون سے آئل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اچار جب انتا ہے پکی بات ہے پکی بات ہے دو تین قسم کی عام طور پر تو سرسوں کا تیلی استعمال کیا جاتا ہے چلیں ابھی اور آگے بھی دیکھتیوں کون سے ہی جواب دیتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی فرمائش ہے اور کوئی فرمائش نہیں آپ بہت اچھی کھیر بنا رہی ہیں میں شام کوئی ٹرائی کروں گی آپ کو میں نے فرمائش کی تھی بلکہ پہلے بھی ایک مرتبہ ان کے حلووں کی بھی وہ آپ نے بنایا تھے پہلے بہت ابھی آپ نے اس کا حلوہ نہیں دیکھا میں نے مولی کا علوہ بنایا تھا نہیں وہ میس ہو گیا با جی میں نے نہیں دیکھا وہ چلیں پھر انشاءاللہ اور باقی بھی ریسپیس بڑی مزیدار سی آری با جی لکی ٹرام میں ضرور شامل کیجئے گا اور با جی میں زیلا پاس پتن کے پاس ہے آریف والا چھوٹا سا چہر وہاں سے پاس کر رہی اچھا آپ ایسا کیجئے گا آپ میسیجز بھی کچھ کر لیں تو بس دیکھتے ہیں کہ آپ آج ہی وینر آپی ہوں چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا جی میں جلدی سے سپیٹ پکڑوں گی یہاں پہ ہری مرچیں اور اس کے ساتھ میں نے ڈال دیا یہاں پر پودینہ ساوھ رائی پوٹیوی لال میرچ پوڑر اسی وی زیرا تھوڑا سا زیادہ ڈال دی چٹ پٹا مزیدار ہو سابت دھنیا کٹاوہ اس کے بات یہ آم چور بیسن تھوڑا سا تاکہ یہ وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اس سے سہی رہتا ہے نمک املی کا رس اور کولونجی پہلے کولونجی ڈالتے ہیں پھر املی کا رس یہ کولونجی اس کے بات گاڑا املی کا رس چلیں جی یہ ہو گیا مگیا 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 اب بنائیں گے ہم مزیدار سے مولی کے پراتھے یہ چیزیں یہاں پہ رکھتے ہیں تھوڑا سا اس کی گارنشنگ کے لیے رہ گیا ہے ڈرائی فروٹس باقی تو میں نے سب چیزیں یہاں ڈال دی ہے اس کو کرتے ہیں مکس اور یہ گھی ہے جس سے ہم اس کو فرائی کریں گے اوائل سے کریں گھی سے کریں وہ آپ کی مرضی ہے یہاں پہ لیتے ہیں بیسن اور اس کی ہم کرتے ہیں پراتھوں کی تیاری یہ دیکھتے ہیں خیر ہماری پروپر طریقے سے ریڈی ہو گیا یہاں پر اس کو رکھتے ہیں اور یہاں پر مجھے چھوٹے چھوٹے سے بنانے ہیں پیڑے بسم اللہ الرمانی اس میں بیسن بھی ہے تھوڑا تھوڑا سا میں نے یہ سارے مسالے لال میرچ لمک وغیرہ سارے ڈالے ہیں اور یہ بعد میں یہ ٹھیک ہے چار دو تین پیڑے بنا لیتی ہو پر اس کی مکسنگ کرتی ہو اور پر اس کی فیلنگ کروں گیا پراتھے تیار گھیر ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور ساتھ میں ٹپل ایٹ ون پر میسیجز کریں آج کا سوال بڑا آسان سا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو اچار بنتا آج میرے اصل میں اچار کی مسالے سارے استعمال کریں ہوں جو اچار بنتا ہے عموماً اس میں کونسے آئل کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے آئل ہیں تارا میرا کبھی آئل ہوتا ہے بہت سارے میں خیر آپ کو اتنا ہنٹس نہیں دیتی ہوں تو بس ٹپل ایٹ ون پر آپ میسیجز کریں اور بتائیں ٹھیک ہے چلیں جی چلیں گے اس کو میں اور جس طرح سے میں نے کہا کہ ہم دے رہے ہیں کوئل اینڈ کوئل کی طرف سے آپ کو یہ مل رہا ہے زبردست سا گفت ہمپر مل رہا ہے جو بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا ہمیں بتا دوں FMCG کا یہ برینڈ ہے جو بہت زیادہ کہتے ہیں استعمال ہوتا ہے پاکستان پاکستان سے بال مالک میں ہر مطلب میں کہتا ہوں اس برینڈ پر ترسٹ کرتی ہے اس لیے کہ اس کی جتنی بھی پروڈیکٹس ہیں ساری زبردست نمبر ون کالیٹی پروڈیکٹس ہیں اور بڑی اچھی پروڈیکٹس ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کچھن ٹاولز بھی نظر آ رہے ہوں گے جو آپ کو بتا ہے کہ کچھن میں ہمارے اکسر ہی ہوتا ہے کچھ چیز ڈی فرائی کر رہے ہوتا ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ ڈی فرائی والی چیز کو ہمیں ہمیں اس کے اوپر رکھنا ہے تاکہ آئل جو ایکسٹر آئل ہے وہ اس کو ضعب کر لے اور اس کے علاوہ آپ کچھن میں بہت سارے ہماریاں کام ہو رہے ہوتے ہیں صفائی کیلئے ہمیں استعمال ہوتا ہے لیکن ان کے زبردست قسم کے جو ہنڈرڈ پرسن جو ہنڈرڈ پرسن پلپ سے تیار کی یہ ہی ٹاولز ہیں تو زبردست قسم کے ہے تو آپ بھی میں یہ ہی کہوں گی کوئل اینڈ کوئل کا ہی انتخاب کریں تاکہ آپ کو بہت آلہ کلوٹی کی جو پروڈیک ہے وہ آپ کو ملے اور جس کے جو کہتے ہیں کہ نائنٹی پرسن جلسین کو ختم کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ہے میں نے فیلال تو یہاں پر بنا دیئے پیڑے اس کے بعد یہاں پر ہم کرتے ہیں اس کی مکسنگ پھر بناتے ہیں پراتھے اور زبردست قسم کے مولی کے پراتھے اس میں دیکھیں میں املی کا پل بھی ڈالا ہے ساتھ میں اس میں میں نے ڈال دیا تھا یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاٹ مسالہ آمچور بھی ڈالا ہے سب چیزیں ڈال کر اس کو مکس کرتے ہیں بسم اللہ ارمانے لئے تھوڑا سا بیسن اس لیے ڈالا ہے کہ آپ کو پتہ یہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے نا لیکویٹ میں آجاتا ہے بس مکس کیجئے گا اور اس کے بعد پراتھے بنا لیجئے گا یہاں پر اگر آپ کو تھوڑا سا لگی رہے کہ اس میں پانی ہے تو اب بشک ہاتھ سے نچوڑ کر آپ اس کو اندر سا جو ہے نا تھوڑا سا اس کا مسالہ نکال لیجئے گا باقی ایکسٹرہ پانی کو آپ الگ کر لیجئے گا اس کو پہلے مکس کرتی ہوں پانی کو نچوڑ کر یہاں پر رکھ لیتی ہوں اس طرح سے اپنی ہاتھ سے اس کو نچوڑنا ہے یہ جو فلنگ کے لیے میں استعمال کروں گی بہت مزے کی پراتھے بنتے بہت اچھے لگتے ہیں خاص طور پر یہ موسم جو اس موسم میں اور خوب فلنگ کر کے بنائے گا یہ نہیں کہ آپ پتلے اس طری والے پراتھے نہیں پراتھے ہمیشہ جب ہی اچھے لگتے ہیں جب آپ اس کی فلنگ اچھی سے کرتے ہیں تو تب ہی آپ کو اچھے لگیں گے چلیں جی میں نے اتنا تو اس میں سے نکالا ہے باقی کو میں دو پراتھے بناتی ہوں پھر مزید آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم نے کیا کیا یہاں پہ رکھتے ہیں چولا جلا دیتے ہیں تباہ ہوتا ہے گرم اور یہاں پر تیاری ہوتی ہے ہماری اس کی دیکھ لیجئے گا یہ میرے پاس ہیں کچھن ٹاولز ہیں جو میں استعمال کریں یہ کولین کول کی ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت زبردست قسم کے سارا ایکسٹر آئل ہو جو بھی آپ کی کچھن کی سائٹوں پہ جو چکناٹ ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اور جس طرح سے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ اس میں خالص پلپ سے اس کو تیار کیا گیا ہے تو یہ زبردست قسم کے ان کے ٹیشوز بھی ہیں ٹاولز ہیں اچھا جی اب ہم اس کو یہاں پر ایک بناتے ہیں پراتھا ایک کی آپ کو فلنگ بتاتے ہیں اور سیکنڈ پھر میں گیورین بریت اس کو بناتی رہوں گے سیمپل یہ ایسا نہیں ہے دو روکیاں بنا ہے اس طرح سے چلیں جی اصل میں اس کی جو میں نے آٹا جو گوند ہے اس کے اندر بیسن اور مسالے ڈالیں تو وہ آپ کو پھیکا نہیں لگی گا مزے دار لگے گا چلیں جی یہاں پر ہم اس طرح سے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے خوب اچھی طرح سے یہ نہیں کہ وہ کم فلنگ فلنگ جتنی زیادہ ہوگی اتنے مزے کے براتھے بنیں اس کی کونر کو یہاں پر آپ نے بند کرنا ہے اب یہاں پر میں تھوڑا تھوڑا سا ڈالتی ہوں آٹا تاکہ یہ جو نہ ہو جائے تاوے پر ڈالیں گھی ڈالیں میرے پاس دیسی گھی بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ اس کے آئل کے ساتھ جو جس دل کرتا ہے اس سے آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا اب اس کے اندر اتنا سارا بیٹر ہے تو یہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا میں نے اچھی طرح اس کی فلنگ کی ہے یہ نہیں کہ میں نے کم فلنگ کی ہے یہ ڈالتے ہیں تاوے پر اوپر ڈالتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر گھی اس کو سرخ پراتھا تیار کرتے ہیں باقی مزید اور پراتھوں کی بھی تیاری کرتے ہیں اور آپ کو کہیں گے ٹرپل ایٹ ون پر کریں میسیجز اگر آپ کو چاہیے کول ان کول کی طرف سے گفٹ ایم پر ہے تو سوال بہت آسان ہے اچار کے لیے کون سے اوائل کا استعمال کیا جاتا ہے عمومن ٹھیک ہے دھیرو کریں ایس ایم ایس اور اسی کے ساتھ لیں گے اور ایک چھوڑا سب لیں گے پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پانی گوننے کے لیے ترکیب پہلے ایک برتن میں قدو کشمولی پسی لال مرچ آمچور سون فرائی کلونچی چاٹ مسالہ عملی کا گاڑا رس پودینہ بیسن اور نمک ڈال کر مکس کر لیں پراتھے بنانے کے لیے ایک برتن میں آٹا بیسن نمک اٹھا ہوا زیرہ اٹھا ہوا ثابت دھنیا اور پسی لال مرچ ڈال کر پانی کے ساتھ آٹھا گون لیں اب آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں اور روٹیاں بیل کر درمیان میں مولی کا مزہ بھر دیں پھر دوسری روٹی بیل کر اوپر رکھیں اور طوے پر گھی ڈال کر پراتھے تل لیں جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں اور یہاں پر بن رہے ہیں مزہدار سے پراتھے خوب مزہدار سے اچاری فلنگ والے مولی کے پراتھے بن رہے ہیں اور یہاں پر میں نے سوچا چلو ایک دفعہ اور آپ کو بتا دوں کہ میں بھی بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں ابھی ٹی وی آن کی ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے تو اس طرح سے دو روٹیاں آپ نے بنانی ہے چھوٹی چھوٹی سی ٹھیک ہے یہ دیکھ لی جائے گا اصل میں میں گھر میں بھی روٹیاں بناتے ہیں اس لئے میرا ہاتھ ذرا سپیڈ میں چل رہا ہوتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ گھر میں کھانا خود بناتی ہیں میں نے کہا زائر ہے بھئی کون بنایا گا گھر میں کھانا زیادہ لوگ سمجھ دے ہوتے کہ شاید ہم لوگ نہیں گھر میں بناتے ایسا نہیں ہے گھر میں پروپر خود کی کوکنگ ہوتی ہے آٹا روٹی سب کچھ میں خود ہی کرتی ہوں تھوڑا سا آٹا گون دے میں زرہ سب وہ کرتی ہوں لیکن گون لیتی ہوں آٹا باقی صبح آتے وقت میں سارا اپنا کھانا گھر کا بنا کے آتی ہوں تاکہ شام کو جاؤں تو وہ سرسی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو آج بھی بڑے مزے دار سامنے بنایا تھا شلجم کوش بنایا تھا ساتھ میں سپیکگیڈی بنائی تھی بچوں کے لیے چام تک آرام ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے اس کی فیلنگ آپ نے اس کو چلیں جی زلے اما سے بات کرتے ہیں کرراچی سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں ریتا میں بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر شو بہت اچھے جا رہے ہیں اور مولی کے پراتھے موسم کے لیے حاصل بہت اچھے بنایا آپ نے بڑے مزے گئے ہیں مجھے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں سرسی ہمیں تو آتی ہی مولی اسی لیے صحیح بات ہے صحیح انجوائے کریں اور آپ بتائیں آج کی سوال کا کیا جواب دیں گی سرسو کا تیل ہی ہوتا ہے زیادہ ترسو پکی بات ہے ہمارے یہ تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہ تو نہیں ہوتا اچھا آپ کے ہم کون سو ہوتا ہے میں کی بتا ہوں نہیں آپ بتائیں آپ کے ہم کون سو ہوتا ہے تاکہ ہمیں ہی بچلیں ہم بھی وہی تیل استعمال کریں میں تو ایسی تفریح کر رہی ہوں ابھی بعد میں بتاؤں گی اب جب آپ شو اینڈ ہونے لگے پھر آپ دیکھیں گا کون سا تیل استعمال ہوتا ہے ذرا سی تفریح کر رہی ہم انجدار کر لیں چلیں اور بس لیکیو ٹو میں ہمارے نام آجے اسیمس بھی کریں نا اسیمس کیوں نہیں کر رہے ہیں اسیمس کریں اسیمس کریں اسیمس کریں چلیں اچھی بات اسیمس کریں اچھا یہ مزہ دار سے پراتھے بن رہے ہیں ابھی ٹوائی کی جائے گا اور انجوائی کی جائے گا اس موسم کو پھر آپ کو تہرمی آنے والی تھوڑے سے دن رہے گئے تو اگر آپ اس کو بنایں گے تو مازہ آئے گا اس موسم میں بارال دیکھ لی جئے گا وہاں پر ڈال دی ہے پراتھا ہمارا فرائی ہو رہا ہے یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا آپ نے اس کو گھوماتے جانا ہے اور سیم وہی آپ نے اس طرح سے دو پیڑے بنائے گا اچھا بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ایک پیڑا بنا کر اندر فلنگ کر کے اس کو بنا رہتے لیکن وہ پھڑ جاتا ہے یہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ آپ اس میں اس کو بنائیں یہ زیادہ اچھا رہتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آرام سے بیلئے گا اندر فلنگ کیجئے گا تھوڑا سا اس کا بیٹر جو ہے وہ پتلا سا ہوگا ہے ایکچولی مولی کو ذرا سا اچھا سا نچوڑ لینا تھا تو میں نے اس کو نچوڑا نہیں ہے تو خیر بارال اس طرح سے آپ اس کو نچوڑ کے بنا لیجئے گا چلیں یہ دیکھیں کیا مزے کے پراتھے اندر سے اس کی فلنگ اور بڑے زبردست قسم کے مولی کے بناو آلو کے بناو گوبی کے پراتھے اندر فلنگ اچھی سے ہونی چاہیے جب فلنگ اندر سے اچھی سے ہوتی تو پھر کھانے کا مزہ بھی جب بھی آتا ہے تو ابھی یہ دیکھیں اس کو میں نے خوب دبا دبا کے اچھی طرح سے اس کو بنا لیا اس کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں اور کھیر بڑے مزے دار سی گوبی کی کھیر ہماری تیار ہو چکی ہے اچھا یہاں پر ایک میں آپ کو اور بتا دیتی ہوں دیکھیں میرے پاس یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا اس کا بیٹر جو ہے نا وہ پتلا سا ہوا ہے لیکن میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں آپ نے اس طرح سے اس کو نکالنا ہے اور ہاتھ سے آپ نے اس کا پانی نکال لیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے پانی آپ نے نچوڑ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی اس طرح سے فلنگ کر لی یہ دیکھیں بریک چلیں جی آخری بریک رہ گیا ہے اور ریسپیس کارڈ ہمارے بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے ریکیپ بریک ہے جس میں آپ کو ملیں گے ریسپیس کارڈ آئیں گے اور جلدی سے آپ نے ریسپیس کارڈ کو نوٹ کرنا ہے اور ریسپیس کو ٹرائی کرنا ہے اور ہو سکے تو جتنا ٹائم ہے آپ کے پاس آپ کو انٹرپلیٹ ون پر میسیجز آج کے سوال کا جواب دیں اور ون کریں ہمارے پاس کول ان کول کی طرف سے گفٹ ہے اور سوال بہت آسان سا ہے سوال ہمارا یہ تھا کہ آپ نے میں صرف یہ بتانا ہے کہ اچار جو ہے کونسی آئل سے امومن بنت ہے بس آپ کریں ڈیرو ایس ایم ایس اور ہم لیں گے ایک چھوڑا سبریک بند کو بھی کھیر چند خطرے خوشک دود ایک کا ترکیب پہلے کتو کشپند گوبی کو ابال کرنے چھوڑ لیں اب اس میں دودھ ڈال کر پکنے دیں پھر اس میں پسے چاول ڈالیں جب مکسچر گالا ہو جائے تو اس میں چینی پسی لائچی اور کیبڑا ایسنس شامل کر دیں پانی خوشک ہو جائے تو اس میں بادام پس دیں اور خوشک دودھ ڈال کر مکس کر لیں پھر چاندی کے برک لگا دیں جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں مزیدار سے مولی کے پراتھے بھی تیار ہیں اور ساتھ میں زبردست سی گوبی کی کھیر بھی تیار ہے اور ریسپیز کارٹ جی جن آپ نے نوٹ کر لی ہوں گے دیکھی ہوں گے اور آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا آپ کو کیسے لگی اور کیسے نہیں لگی اچھا جی میں آپ کو بتا دوں جو کراچی والے ہیں خوش ہو جائے آپوں کے لیے آ رہا ہے بہت بڑا مسالہ فیملی فیسٹیبل پاکستان کا سب سے بڑا یہ فیسٹیبل ہوتا ہے جو کراچی لاہور وغیرہ میں ہوتا ہے لیکن لاہور تو ہم کر کے آگئے ہیں اب ہمارے کراچی میں رہے ہیں پندرہ اور سولہ فیب کو آ رہا ہے اور اس میں کیا ہوگا سب کو پتہ ہی ہے جنر ہے ہمیشہ لائیو کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں سے ملنے کا موقع میں مل رہا ہے اور آپ لوگوں کو ہم سے ملنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے وہاں پر بچوں انگلی بڑے زبردست انہوں نے رکھے میں ہیں وہاں پر پلی ایڈیاز ہیں اس کے علاوہ پپٹ شو ہوگا ساتھ میں وہاں پر ہوگا پیٹ شوز ہوگا اور ساتھ میں آپ کو وہاں پر کھانے پینے کے بہت سارے سٹالز ملیں گے مزیدار چیزیں وہاں پر مل رہی ہوتی ہیں شاپنگ کے آپ کو بڑے موقع مل رہے ہوں گے اور ایک ہی جگہ پہ آپ کو بڑا سب کچھ بھل رہا ہوگا تو آپ لوگوں نے بلکل مسنی کرنا پاکستان کا سب سے بڑا شو مسالہ فیملی فیسٹیبل ایکسپو سنٹر کراچی میں آرہا ہے پندرہ اور سولہ فیب کو تو آپ لوگوں نے بلکل مسنی کرنا اور باقی ہے ریسپیز ڈرائی کیجئے کا آپ کو کیسی لگی اور کیسے نہیں لگی اچھا آپ کو بتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے شو کے فوراں بادی آ جاتی آبدہ اور ہمیشہ آبدہ کی بڑی مزیدار سی ریسپیز بناتے ہیں سب کی بڑی اچھی ریسپیز ہوتی ہیں صبح دیکھیں ہمارے یہاں پر محبوب بہت اچھی ریسپیز بنا رہتے ہیں محبوب بھائی بہت اچھی ریسپیز بنا رہتے ہیں بڑے مزیدار سی ڈیفرنسی ہوتی ہیں پھر زارنک آ جاتی ہے کچھ کیک کچھ میٹے لیکن وہ بھی ڈیفرنس بناتے ہیں خالی کیک میٹے نہیں بنا رہی ہوتی ہیں پھر ان کے بعد میں آ جاتی ہوں میرے بعد اب یہ ہے کہ آئیں گی اپنی آبدہ آئیں گی پھر سمینہ آپاں پھر شیرین آپاں تو آپ لوگ کی زندگی کتنی آسان ہے کہ آپ لوگوں کو بس ٹی وی پر دیکھنا اور آپ نے سوچ لینا ہے کہ آج ہم نے یہ مینیو بنانا ہے تو آبدہ کیا بنا رہی ہے جلدی ساپ نوٹ کے قدو کی بڑی مزیدار سی ایک بھجیا ٹائپ کی بن رہی ہے بہت مزیدار سی بن رہی ہے اور ساتھ میں پیازی ٹومیٹو چکن بھی بن رہا ہے دیکھیں کیا مزیدار دونوں رسپیز ہے آپ لوگوں نے بلکل مسنی کرنا اور آج کا سوال ہمارا یہ تھا میں مزاق کری تھی کہ ظاہر ہے اچار زیادہ تر ہوتا ہے سرسوں کے تیل میں بنتا ہے لیکن ہم تھوڑا موڑا بنا رہے تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں ہمارا ہی جو کوکنگ آئل ہے ہم اسی کو استعمال کر لیتے ہیں اسی سے بنا لیتے ہیں لیکن زیادہ اچار بنتا ہے اچھا ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤ اچار جب بناتے ہیں ہمارے عمومن ہی ہوتا ہے کہ آئل کو بہت زیادہ پکایا جاتا ہے پکا کے اس کو ٹھنڈا کر کے بھی ہوتا ہے اچھی کالیٹی کا آپ نے آئل لینا ہے تو میں تو مزاق کری تھی تارہ میرا کا آئل کا نہیں بنتا وہ مالوں میں لگانے کو بڑا تیز سٹرونگ وہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ صحیح جو اچار بنتا ہے وہ بنتا ہے سرسوں کے تیل کا ہی لیکن اچھی کالیٹی کا آپ نے لینا ہے آئل کو جس کو آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ویسی کچھے آئل سے بڑھائیں اور مزیدہ بنیں اچھا جی آج کی ہماری ویڈر ہے زریڈہ ہے اسلام آباد سے جنہوں نے وین کیا ہے ہے آج کا زبردست یہ جو ہمارے پاس کول اینڈ کول کی طرف سے گفٹ ٹیمبر تو آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو ذریعہ کہ آپ نے ویٹن کیا اور اسی کے ساتھ آپ سے جا جائیں گے اپنا بہت خیال لے گا دعا میں مجھے امیٹیم کو یاد رکھی گا اللہ حافظ جی موسیقی السلام علیکم میں ہوں شیفر دافتاب اور اب آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈھیروں ریسپیز لیجئے گا